موسیقی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے لیپٹرینٹ جنرل زمیر الدین شاہ صاحب جو کی موجودہ وقت میں الیگر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے یونیورسٹی کی ترقی کے بارے میں تھوڑا سر کے بارے میں کیونکہ آرمی کی لوگوں سے اچھا ڈسیپلین شاید کسی میں نہیں ہوتا اور اگر عام لائف میں بھی ہم بھارتیوں لوگوں کے جیون میں ڈسیپلین آ جا ہے تو پھر لائف بدل ہی جاتی ہے سر بہت بہت سوال رہت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم خاص شخصیت میں سر پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کی کیا وہ بات ذہن میں آئی تھی جب آپ نے سوچا کہ آرمی جوائن کی گیا ہے ڈسینٹ جوائن کی گیا دیکھیں یہ میں نے تو جب میں تیرہ سال کا تھا تو یہ ڈیسیشن دیلیا تھا کہ فوج میں یہاں پڑا کیونکہ ہمارا خاندان فوج سے چڑھا پڑا ہے میرے دادا جو تھے فوج میں تھے فرسٹ ورلڈ وارن انہوں نے لڑی اور کئی میرے ریلیٹیوز ہیں سیکنڈ ورلڈ وارن برما، ایجپ پہ سپڈومیا وہاں انہوں نے سروس کی تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ فوج میں ہی جاؤں گا اور جب میں نے سینئے کیمش پاس کیا سر نمی سو ترے سٹھ میں اس کے بعد ان ڈی اے کا انٹرنس دیا اور ان ڈی اے چلا گیا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میری ایج تقریباً ساڑھے انہیس آل تھی اور مجھے کامیشن بھی ملا کامیشن مجھے ملا ایک اونٹوں والی ریجمنٹ پہ تو وہ اونٹوں پہ ساتھ ہم نے کاروائی کی رہے اور ایک اہتر کی لڑائی لونگے والا میں میں تھا وہاں لونگے والا پوست پہ اور پھر چال سال اور کچھ مہینے میں نے فوج میں سروس کی جی، ڈی پی چیو آپ ہامی سہان پنا اس کے بعد ریٹائیمنٹ کے بعد مجھے ایک ایک دیوی جو کل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نلیٹری ہائی کونٹ اس کے نام ہے آہم کونسس ٹریلی تو وہاں جی جج اونٹ کیا گیا اور جب میں جج تھا وہاں تب علیگر کے خود لوگ آئے اور میرے سے یہ ریکویس کی کہ آپ اپنا ایکسپٹنز دے دیجئے کہ آپ ایم او کے بی سی کے لیے کنسلر کیا جائے تو مجھے بلکل میں سمجھتا تھا کہ خالی علیگر مسلم یونیورسٹی کو خالی ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تھوڑا ڈسیپلن کے ڈوز اور میں نے بلکل یہ ایکسپٹ کیا وہ ایک الگ طریقے سے چھوڑا جاتا ہے یعنی جو ہے ایمیو کورٹ جو کہ اوڑ بوئیز اور تقریباً ایک سوڑسی لوگ ہیں وہ چھوڑتا ہے اور تو علیگر مسلم یونیورسٹی بھی یہ چاہتی تھی کہ تب دیری آئے اور انہوں نے مجھے چنا اور بہت عزت دی یہ مجھے وائش آتلا پوائنٹ کیا جب میں یہاں آیا تو میں نے دو تین چیزیں دیکھتی ہوں ایک تو بہت خندر رزر ہے سر کے بلکل خلاب اور ہاؤسٹلز میں بہت تنگی تھی سٹوڈنٹس بہت آنکافٹر بھی رہ رہے تھے سکرنٹس کے پاس جگہ نہیں تھی رائٹنگ ٹیبل کی جگہ نہیں تھی کپڑے تگھانے کی جگہ نہیں تھی سر جب آپ یہاں آئے جوائنٹ کیا آپ میں تو پہلا کام کیا کیا آپ نے دوستی کے سبحار میں پہلا کام میں نے کیا کہ ایک تو میں نے کہا کہ کھانا جو ہے سٹوڈنٹس کا تھی کھانا جی اسی وجہ سے ہم نے پہلا کام کیا وہ سب کچن جو ہے مارڈنیز کی ہم لوگوں نے سٹیم کوکنگ سسٹم بھی سٹیم کوکنگ سسٹم بھر ہر میں لگا ہے یہاں ایک رواج تھا تندوری روٹی کا جس کو سٹوڈنٹس زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی تو پہلا کام ہم نے کیا کہ آٹومیٹک چھباتی میکرز یہاں لگوائے اور مینیو پہ توجہ جی اور کوشش یہ تھی کہ سٹوڈنٹس کا کھانا جو ہے اپنے کیا کیا رہا ہے ڈسپلین ہم نے یہ کیا کہ بھئی اگر آپ غلطی کریں گے تو پھر آپ کو بھڑتنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ خوف تو سٹوڈنٹس نے پہلی آگیا ہوگا لیٹنٹس نے جنرل آ چکے ہیں وی سی اب تو نہیں چلے گی تو کچھ بچے تو خوف سے ڈسپلین میں آتے تھے کچھ آپ نے نہیں نہیں ہم نے کبھی فوجی طریقے اس لئے تھیار نہیں کیا یہ ایک ایک اکیڈمیک انسٹوڈیوشن تو فوجی طریقے یہاں نہیں چلتے ہم نے ہم نے ڈسپلین کیا ایک ٹو کھانے ہم نے ڈسپلین کیا ان کے لیوینگ کنڈیشنز ہم نے اور میں ایک اور باتانا چاہتا ہوں کہ ہر ہال میں ہم نے پولیسی عدد کی گیمز ایک اور ڈسٹیپس یعنی ہر اور میں انیس ہولت ہیں ہم نے انیس باسکتپول کار انیس وولیبار کار یہ بنوائے فال سے کھوڑے بنوائے ہمارا ایک رائیڈنگ کلب ہے تو وہ لیوینگ سٹینڈرڈز ہو گئے سٹونس کی ایڈروف کی اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سختی کی ہم نے یہ انشور کیا کہ ٹیچرز جو ہیں اپنا فرض پورا نبھائیں اپنا کام کریں اور جس مقصد کیلئے یونیورسی بنید یعنی سپریڈ اوڈ اوڈیوکیشن وہ کیا جائے ہم نے پیش پیش جی کی رسٹسکولرز کو انکرچ کیا جنہوں نے زیادہ غلطے کی پھر ان کو ہم نے چھوڑا نہیں چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ سٹورنٹ ہو جو اور بہت ہم نے برداشت کیا سر ہم نے ریسرچ کیا گھومے ہم تو ہم نے پایا کہ آپ نے ایڈکیشن کے معاملے میں بھی جب سے آپ نے جوائی کیا ہے ادھگر مسلمی رسی میں شکشہ کے معاملے میں بھی بہت سوڈھار آیا ہے تو کوئی ایک دو کام چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتلا رہتا ہوں کہ اگر ایک چیز جو سب سے زیادہ کریٹیو ہے وہ ہم نے پرچھلے پاس سال میں ایک دن بھی یونیورسٹی کو پند ہونے نہیں دیا یعنی پہلے یہاں ریکارڈ تھا کہ کہ کئے مہینے یونیورسٹی پند رہتی تھی ہم نے ایک دن بھی علام نہیں کیا کہ یہ بہت سب سے بند رہے ہم نے پچھلے سال تقریباً 920 پہ سجی پہنچ 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 کیا ہم نے ریسرچ پہ اہمیاد دی اور ریسرچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی وجہ سے ٹائمز آئی ایڈکیشن لندن اور یو ایس نیوز آن ورلڈ رپورٹ اور ایم ایچ آڈی کی جو رینکی ایجنسی ہے اس میں یو ایس نیوز آن ورلڈ رپورٹ اور ٹائمز آئی ایڈکیشن لندن میں ہم دوسرے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں ایم ایچ آڈی امنگ دہ فرس ٹیم تو چپنی انٹرنیشن لینکی ایجنسیز ہیں ہمیں گنتی ہے فرس ٹین یونیورسٹیز ہندوستان میں کوشش ہماری یہ ہے کہ جو ٹو ہنڈڈ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں دنیا کے اس میں بھی نبواین ﷺ آئی اور وہ آئے گا اگر ریسرچ اور اکیڈمک ایکٹیوٹی رہے اسی پہ ہمارا زور تھا اکیڈمک ایکٹیوٹی انہینڈر اکیڈمک ایکٹیوٹی اور ریسرچ ریسرچ میں میں ہمارا آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو تین جگہ جہاں ہم بہت کام لاب رہے ہیں ایک تو گندے پانی کی سفائی یعنے ریسائل ویسٹ وارٹ اور ہمارے سائنٹس جو ہیں تواجے کنگا اور یمنا میں بلکل آگے ہیں جو ہماری جو ٹکنیک ہے وہ ہے اس کو کہتے ہیں انوروبک دیجیشن یعنے ہم گندے پانی کو ساف کرنے کے لیے بلکل اینرنجی کی ضرورت نہیں ہے ہم پلانٹ ٹکنولوجی کا استعمال کرتے ہیں اور گورنمنٹ پروژیکٹ گنگا اور یمنا میں بہت کروڑوں روپے خرچ کئے ہیں مگر پرولب یہ ہوا ہے کہ جو پلانٹس انہوں نے بنائے تھے ان دریاؤں کے تک پر ایک تو ان کو اینرنجی ہی ہوگی دوسرا ہم کئی سال کی وجہ سے خراب پڑے ہیں مگر ہمارا ٹکنیک تو ہے پلانٹ ٹکنولوجی کوئی اینرنجی کوس کا استعمال نہیں ہوگا پلانٹ ٹکنولوجی سے سبائی ہوگی اور ایک رات میں پانی ہم ساف کر کے واپس دریا میں ڈال دیں گے میں یہ ایکسپ کرتا ہوں کہ پیدی کے قابل نہیں ہے وہ پانی مگر ایکرکلچر اور فیش سر ایک سمام اور آپ سے ابھی موجودہ آلنے انیورسٹیز یہ علیر مسلم انیورسٹی میں اور کیا اور کیا ہو سکتا ہے مہتر جو آپ کرانا چاہے کہ یہ چیز چھوٹ گئی ہے جی جی اب میں اسی پہ آگا ہوں دوسرا سب سے بڑا پرولم ہے جو ہمارے دیش کو پرولم رہے گا پانی مگر اور ہم چاہتے ہیں کہ ری سیکلنگ ویسٹ وارٹر یہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا دوسرا کہ ڈی سیلنیشن آف سی وارٹر یعنی جو ہماری کوسٹل سٹیز ہیں جیسے موبائی کالکٹا چنائل ان سب کو پانی کی بہت کرلت ہے تو اگر ہم ڈی سیلنیشن آف وارٹر سمندر کا پانی جو ہے وہ پینے کے لائے کر دیں ہماری ٹیکنیک ہے فیلٹر کا استعمال نینو ٹیکنالوجی فیلٹر نینو فیلٹر جو کہ بلکل اینجی نہیں کنزوم کریں گے پانی آپ کو جو ڈمکین پانی ہے بیٹھا ہو جائے گا تو جتنا پروبلم ہے کوسٹل سٹیز کا وہ حال ہو جائے گا یہ میں نے جب یوئی کا ڈیلیگیشن آیا تھا یہ ہی بانتوں سے کہی تھی تو وہ بہت انٹریسٹڈ ہے اور یوئی کا ڈیلیگیشن آئے گا ہمارے ٹیکنیک پہ سٹڈی کرنے یعنی ڈیسالیشن آف سی وارٹر نینو فیلٹرز ایک اور بیدے پہ جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ ہے سول اپا کا اس تمام آٹوموٹیف پرپسز کے لیے یعنی جو ڈاڑییں ہیں جو بسج ہیں تو چلانا تو سب سے پڑا پرورم یہ تھا کہ ایک تو ایسی بیٹریز بنائے جائیں جو کہ زیادہ ایکسپینسیل تھا جوسرا پرورم تھا کہ بیٹری کو چارج کیسے کریں جل سے چال یعنی اگر آپ ایک بیٹری کار میں جا رہے ہیں اور وہ بیٹری پسچارج ہو جائے تو آٹھ گنٹے لگتے ہیں اس کو چارج کرنے میں ہمارے سینٹس نے یہ ٹیکنیک بنائی ہے کہ آپ بیس منٹ میں آپ چائے پی رہے ہیں آپ کی بیٹری فلی چارج تو سولر پاہ فور آٹومانٹک پرپسز چوتھی چیز تھی کانزرویشن او اینجی یہ ہی میں دیکھیں دوسرا اینجی کا پرورم ہم سولر پاہ پہ ایک بیس کلور روپے خرچ کریں سولر فارم بنا رہے ہیں ایک زمین ہے ہمارے پاس کئی اکرتی جس میں بھٹا تھا پرا وہ کسی کام کی نہیں ہے وہاں ایکریکلچر نہیں ہو سکتا کاشتاری نہیں ہو سکتی تو وہاں ہم سولر فارم لگا رہے ہیں 3 مگا وٹ بزلی کو دے گی ہم ہماری جنورسٹی کی جو چھتے ہیں ان کا ہم استعمال کرنا ہے سولر پینل لگانا ہے اس پہ 1.5 مگا وٹ بزلی جو ہے جنریٹ ہوگی تو تقریبا 3.5 5 مگا وٹ بزلی جنورسٹی سولر اینجی سے حلس کرے گی تو اینجی کی پرابل بھی ہمارے درشک جاندے زمیر صاحب نے لگتار کام پاس سالوں میں کچھ نہ کچھ کیے ہیں سولر پاور پہ کام کر رہے ہیں پانی کی سمسیہ پہ کام کر رہے ہیں اور سر اور اور میں نے پرائیم سٹر صاحب سے بھی یہ کام کہ صاحب علیگر مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ سیکنڈ گرین ریولیوشن جو ہے ہندوستان پہ لائے گی پہلا گرین ریولیوشن آیا تب پیل فورٹی پیل فورٹی کے باب جب یہ نئی ورائیٹی ہوا ہی تھی بیٹ کی اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم بہت خار استعمال کر رہے ہیں کیمکل فرٹلائزرز استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے پرفیکٹ کے نینو فرٹلائزرز جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پلانٹس ہوں ہم نے ٹریٹ کے نینو فرٹلائزرز کے ساتھ ان کی گروت جو ہے ثری ٹائمز نومل سائز ہوئی اور ہم سب سے بڑا پرولم ہو رہا ہے کہ جو پروڈیوش ہوتا ہے پھل سبزی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے مارکٹ پہ پہنچنے سے پہلے کیونکہ سڑکے خراب ہیں ریفریجریشن کی فیزلیٹیز نہیں ہیں تو نینو فرٹلائزر سے اگر آپ ٹریٹ کریں گے تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیماٹر جو ہے چھے مہینے تک بداؤ ریفریجریشن ویسی رائے جیسے کہ آج ان کو تورڑا گیا ہے نینو فرٹلائزر سے ایک تو پلانٹس بڑے ہوں گے اور جو ہے پولوشن ڈی ہوگا سوائل کا یا پانی کا اور جو نینو مٹریریل سے ہم سبزی نہیں جو ٹریٹ کریں یعنی آپ دوگو کیجے نینو مٹریریل میں وہ چھے مہینے تک بلکل فریش ہے بداؤ ریفریجریشن بداؤ ریفریجریشن تو ان سب کاموں پہ ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے اور ہماری یونیورسٹی انشاءاللہ جو ہے سیکنڈ گرین ریولیوشن جو ہے سر ہم نے ریچرچ کیا بچوں سے بھی کوچھا ہیں کئی جگہ بھوم ہیں ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمیر صاحب کا کارڈے کال اور ایکسٹینڈ ہو وہ دوبارہ سے آئے کیونکہ ان کے وقت میں بہت سارا کام ہوئے گئے اس کے لئے دیکھیں تبدیل ہمیشہ ایک انسٹیوشن کے لئے اچھی چیز ہوتی ہے اب جو کام ہم نے پانچ سال میں کیا ہے وہ کر لئے اور تھوڑے بہت پروجیکٹس رہ گئے ہیں مگر میں پورا یہ یقین ہے کہ جو جو دوسرا رائے چانچلر گورنٹ پوائنٹ کرے گی ہم نے پانل جو ہے گورنٹ کو بھیج دی ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم سے بہتر کام کرے گی جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو پورا کرے گی اور نئی چینج is always good ہمیشہ تبدیلی جو ہے پانچ سال جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کر رہے ہیں سر ایک سوال اور آپ سے پردھان منتری جی عدنگ بھارت کلٹر اندیا کی بات کرتے ہیں سوچ بھارت کی بات کرتے ہیں کافی کچھ کیا ہے انہوں نے اس چیز میں اس چیز میں تو کلاس رومز میں کلاس رومز کو اور سال آپ کی رائے چاہتے ہیں کہ کلاس رومز کو اور ہائی ٹیک 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 اور کیسے بنا کرتے ہیں یہ ہمارا ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک پانچ سال پہلے تو بلیک بورڈ اور وہ استعمال ہوتا تھا تو ہم نے تقریبا نبے سمارٹ کلاس روم پروجیکٹر یعنی ہر چیز یعنی انٹرنیٹ آپ کے آ جائے گی کوئی چاک کی ضرورت نہیں ہے سمارٹ بورڈ ہیں اور ہر چیز یعنی ڈیجٹل کلاس رومز یہ بہت اچھی بات نکل کے آئی کہ نبے سمارٹ کلاس رومز سر نے بنا دیا ہیں ابھی تک کے اپنے کارکال میں ادھونک بھارت کی اور بچوں کو بڑھا دیا ہے سر یہ بہت اچھا کام ہے آپ کا دوسرا ہمیں یقین ہے کہ اگری جو زمان ہوگی وہ کمپیوٹر لینگیج اور ہم نے ہر سکول میں ہم دس سکول چلا رہے ہیں یونیورسٹی میں ہم پہلے کمپیوٹر ٹریننگ جو ہے کلاس سکس سے شروع ہوتی تھی ہم نے ہر سکول میں کمپیوٹر لیگورٹری بنا کی اور کمپیوٹر ٹریننگ کلاس ون سے شروع ہوتی ہے بچوں کو میں یہی فائدہ کہتا ہوں کہ آپ کمپیوٹر میں اگلے پانچ سال کے بعد ہر چیز آن لائن ہوگی آپ بینک میں جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ بینک جائیں گے تو پینلٹی آپ کو امپوز کریں گے اگر آپ ریزیویشن آن لائن ہر انتہان آن لائن ہوگا تو انفارمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیجے اور اس سے بڑا سب سے بڑا فائدہ وہ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ کمپیوٹر جو ہے کسی کا مذب نہیں پہچانتا کسی کا رن نہیں پہچانتا کسی کی ذات نہیں پہچانتا وہ خالی پہچانتا ہے قابلیت یعنی کامپیٹنس تو اس کا فائدہ اٹھائی ہے اگر آپ اس خابل ہیں تو آپ سیلیکٹ ہوں گے ہر چیز انتہان ہر چیز اور جو آئی سیٹی کمپیوٹر کا استعمال نہیں جاتا انپڑ جاہل مانا جائے گا اگلے پانچ سال میں اس پہ ہمارا بہت سو رہا ہے گریڈ ڈیویشن کے بارے میں باتلا دیا سر ایک سوال اور آپ سے ہمارے ویدیش میں رہنے والے ویوورس اور انڈیا میں رہنے والے ویوورس بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ ایک دیفنس والے سے اچھا ڈسپلنگ کو ہی نہیں بتا سکتا ہم لوگ even میں بھی عام لائف میں صبح چار بجو اٹھنا وہ والا ڈسپلنگ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسے آئے گا وہ ڈسپلنگ دیکھیں میں بچوں کو یہ ہی سندھاتا میرا یہ تجربہ ہے کہ جو انسان صبح اکتا ہے اس کو کبھی غربت ہوئی نہیں سکتا میں صحیح کہہ رہا ہوں میں بچوں سے یہ کہتا ہوں صبح اٹھو اسلام میں ہے کہ فجر پہ آپ اٹھیں اس کے بعد سوئیے لوگ فجر کے نماز کے بعد سو جاتے ہیں میں فائدہ ہی کچھ نہیں فجر کے بعد صبح اٹھئے پھر اپنا وقت استعمال کیجئے پڑھائی کے لیے سب سے اچھا وقت ہے میں خود تقریباً چالیس سال سے چار بجے اٹھتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً پچاس سال سے میں یوگا کرتا ہوں اب بھی چار بجے اٹھتے ہیں آپ میں بلکل چار بجے اگر نہیں اٹھوں تو کام پورا نہیں ہو رہا چونکہ پورے دن تو مجھے مولت میں ملتے نہیں اس وقت کتنی عمر ہے آپ کی میں تقریباً 68 and a half years ضمیر صاحب 18 سال کی عمر میں بھی پچھلے چالیس سال سے لگاتا چار بجے اٹھ رہے ہیں تو کیا یوہ جو ہے چار بجے کیا تین بجے نہیں اٹھ سکتے کیا سوچنا ہوگا ضمیر صاحب تو میں دوبارہ دوبارہ آتا ہوں جو شخص صبح اٹھتا ہے اور صبح کا بات استعمال کرتا ہے اس کو غربت کبھی نہیں ہوگی یہ میرا ایکسپیئنس ہے زندگی میں اور یہی میں سبق اپنے سکرونز کو سکلانا چاہتا ہوں اور تبدیلیں لارہا ہوں پہلے عادت تھی نو بجے تک سونے کی کم ہوتی جا رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اور دیکھیں فوج میں ہمیں سکلائے گیا تھا کہ اگر آپ کوئی چیز سکلانا چاہتے ہیں کسی کو پہلے خود کر کے دیکھیں پھر باقی لوگ سیکھیں اگر آپ خود بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مارل لیکچر دے رہے ہیں یہ کرو وہ کرو خود بھی کرتے ہیں کوئی توجہ نہیں دے گا یہ سب سے پہلا لیسن ہے اور دوسرا لیسن ہے فوج میں ہمیں سکلائے تھا know your students better than their mothers یعنی جو آپ کے سپائی اسٹومنٹس ہیں ان کی جانکاری آپ کو ان کی والدہ یا مازز اچھے ہونی چاہیے تب آپ ان کو سکھیں پورا بھی کام and care for them even more یعنی جو آپ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ مالدہ یا ماں سے زیادہ ہونے چاہیے یعنی آپ اگر ان کی دیکھوال کرتے ہیں تو ماں سے زیادہ تو یہ تو بہت مشکل کام کوئی بھی شخص جو ہے ماں سے بھر کے اپنے بچوں کی رکھوالی نہیں کر سکتا ماں کوشش ضرور کریں تو know your student better than their mothers and care for them even more تو یہ ہمارا امبیشہ ایسی سوچ والا ویکتی یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہے جس نے پاس سال کام کیا ڈیفینس میں سکھایا گیا کہ ماں باپ سے زیادہ بچوں کا دھیان رکھو تو کس قدر بچوں نے بچوں کا خیال کیا ہوا فوجی باپ سے ایک آرمی وائلے کی چھبی بڑی سخت ہوتی ہے بڑا سخت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک سیکنڈ پرسناریٹی بھی چھپی ہوتی ہے تو جاننا چاہیں گے یہ ویور بھی جو ہمارے درشک ہیں کہ ضمیر صاحب سخت تلے ہوئے انسان ہیں یا شاعری گانا یا کچھ ایسا پہ ان کا آتا ہے فوجی افسر جو آپ چاہیں وہ کر سکتا ہے he can do what آپ لڑائی کروا لیے ٹھیک ہے کوئی کام کروا لیے گانا کروا لیے تیر والی گیمز کروا لیے سب چیز جو ملٹلی افسر ہے کر سکتا ہے ہم نے کبھی بھی فوجی طریقے یہاں استعمال نہیں کیے یہ ایک ایڈوکیشنل انسٹیوشن ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ہمیشہ سٹوڈنٹس جو نے خدر کی الیکشن کر آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس جو ہیں لیڈرشپ رول اختیار کریں لیڈرز کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ علیگر مسلم یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہو جو کہ ہندوستان سر ابھی تک کسی نے زمین آپ کو گاتے ہوئے نہیں سناوگا ہمارے چینل کی ہماری ریکویسٹ ہے کہ دو لائنیں کسی بھی ٹوپک پر جو ان کو پرانا ہوئی گانا پسند ہو آپ کو پسندیدہ ساؤن دو چار لائنیں یہ ہماری پولیٹلی ریکویسٹ ہے کہ درشک بھی جاننا چاہ رہے ہیں آپ نے خود کہا ہے کہ ایک آرمی والا سب کچھ کرتا ہے اور پہلے خود کر کے دکھانا ہوتا ہے تو سر کلچرال چیزیں بھی بہت ڈبلومنٹ لاتی رہے ہیں تو ایک آرمی والا ہوکے وہ گانا لا سکتا ہے یہی میسیج ہم دینا چاہتے ہیں ہمارے کا ہی سہی لیکن دو لائنیں ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ایک دن ہو ہو من میں ہے بشواس پورا ہے بشواس ہم ہوں گے کامیاب ایک دن یہ بہت اچھا گیت سر نے گایا گیت بھی موٹیویشن کا دیش کے لیے اور ہر سٹریڈنٹ کے لیے موٹیویشن کا کہ ہم ہوں گے کامیاب ایک دن سب سے اچھا گانا جو مجھے لگتا ہے وہ ہے ایمیو ترانا جو کہ میں ابھی نہیں گانا جاتا مگر مجھے ہفز ہے وہ مجھے سب سے اچھا گانا لگتا ہے وہ تو آپ سنیں گے وہ موقع پر گائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی موقع نہیں ہے کہ میں ترانا گاؤں مگر سب سے اچھا گیت جو ہے جو کہ میں نے سنا ہے وہ ایمیو ترانا ایمیو ترانا نولیت بلیس ٹی وی علیگر مسلمی موسیقی 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 موسیقی